اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ربنا بالحق والسلام على سيد المرسلین خاتم النبین شفیر المزنمین رحمت للعالمین جد الفصل والمسائن ابل قاسب محمد واللہ وسلم والسلام على اخی رسول اللہ امید المؤمنین خاوید القر المحجلین خاتل المنافقین والکافرین مولانا ومختلانا وحافدین الامام ابل حسنین علی بن عبی طالب محمد المعصومین محمد 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 لنا عبادت وکتمان سرنا جعاد قولا ابو عبداللہ یہ جوہاں ان یکتبا حاضر حدیث بالزحف سلوات عزیز عزاداران سید عالمیان سیدہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سیدہ کی بارگاہ میں حاضری دیکھر اس بات سے التجا کرتے ہیں بیوی سے بیوی اس خدمت کو قبول فرمائی کہ تمنا لے کے آئیں بیوی بڑی آج سے آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آتے ہیں کہ بیوی آپ ہی کی دعاوں کا نفیجہ آئے یہ بات حقیقت میں ممنی بات ہو رہی ہے جو واقعات بیان کی جاتے ہیں حقیقت میں بیان کی جاتے ہیں بیوی کی تمنا تھی اور بیوی کی تمنا ہے تمنا تھی نہیں تمنا ہے کہ بیوی کے بچے کے عزادات تاروز قیامت قائم رہے اور ان بچوں کے عزاداروں میں خدایہ ہم ہماری نسل کو تاروز قیامت قائم رہے یہ تمنا یہ عارضو یہ اثرت ہر ایکی ہے ہر ماں کی حسد بھی ہوتی ہے ہر باپ کی حسد بھی ہوتی ہے کہ اولاد ہو تو اس لیے ہو کہ وہ اولاد حسین ابن علی کی عزادار رہے ہماری تمنا یہی ہے اس کے رواں اور کچھ تمنا نہیں یہ تمنا کس پر ممنی ہے یہ تمنا اس دعا پر ممنی ہے جو دعا سید عالمیہ نے اپنے بابا کے ذریعے سے کرائی اگر سید عالمیہ کی بابا سے وہ دعا نہ کرا دی تو ہمارا وجود ہی نہیں ہمارا وجود اس بات کی ثبوت ہے کہ ہم دعائے سید عالمیہ کے بابا کی دعا کا حصہ ہے یعنی رسالت مہاں کی دعاوں کر دی جائے تمنا بیٹی نے بابا سے کی اور بابا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو ہم جیسے گنے گاروں کو اس دنیا میں خلقیہ خدا نے اور اسی لئے خلقیہ کہ تا روز قیامت ہم حسائنی مہنی کے عزادار بن کے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ان والے کلام چھڑے باب صادق آل محمد نفس المحموم نفس المحموم تذبیر ہوں جو کوئی ہمارے حق میں ہمارے لئے فکر من رہے گا فکر من کے معنی کیا ہے ہمارے پاس لگاؤ لگے گا ہمارے پاس ہمارے طرف رضبط کرے گا ہمارے طرف بڑھتے جائے گا بڑھتے جائے گا جتنا وہ بڑھے گا اتنا ہوئی وہ آگے بڑھے گا اور جتنا وہ آگے بڑھے گا وہ کامیابی کی منزل کو پہن جائے گا نفس المحموم لنا تذبیر ہوں اگر تم ہمارے لئے فکر من ہے تو یہ تذبیر ہی لگا ہی ہے امام فرما رہے ہیں میں نہیں کرو میں نہیں کرو تذبیر کسے کہتے ہیں تذبیر عبادت تذبیر کے معنی سے دارے ہیں تذبیر کے معنی یہ ہے کہ ہر بلہ بھائے فکر جیسا تذبیر کے دارے ایک دوسرے سے منصہ لکھو کے ایک تذبیر بنتی ہے اسی لحاظ سے آپ کا ہر زمیں فکر اس کی خوشنودی میں گزر جانا تذبیر ہے الہی ہے سلوات باواہ امام نے تذبیر کی مثال دی تذبیر پورے دانوں سے تذبیر بنتی ہے یعنی سعودانے کی پوری تذبیر اور سعودانے اگر مکمل ہے تو یہ مکمل تذبیر کے لائے جاتی ہے اور یہ سعودانے کا پڑھنا ایک تذبیر کا پڑھنا ہے ایک تذبیر کا پڑھنا ایک عبادت ہے الہی کا وجہ دانا ہے اس کے لئے اگر آپ نماز کے بعد یہ تذبیر پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کو خبولیت کا درجہ ملتا ہے اور امام نے فرمایا جو کوئی ہمارے لئے فکر مند رہے ہمارے لئے اس کے لئے نہیں انسانوں کے لئے نہیں ہمارے لئے جو فکر مند رہتا ہے وہ تذبیر ہے اور وَهَمَّهُوا لَنَا عبادتُن اور جو ہمارے لئے رنج و غم کرتا ہے مصیبت سہتا ہے وہ عبادت ہے اب سمجھئے منزل کو سمجھئے سیدے عالمیہ کی دعا اور یہ امام کے اس خواب پر دیکھئے آپ کی حیات کا مقصد اگر محن فکر مند ہے تو تذبیر ہے اور ان کے غم میں غم زدہ ہے تو عبادت ہے اس کے بعد امام کی حدیث ہے وَكِتْمَانُوا سرنہ جہاد ان کی سبیل اللہ وہ جو کوئی ہمارے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے سرنہ جہاد ان کی سبیل اللہ اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی رازِ الٰہی کا پوشیدہ رکھنا کس سے ان دشمنوں سے جن کی دشمنی کی وجہ سے ہماری حیات پر اثر پڑھا آپ کے پاس ایسی سوز باتیں ہیں ہمارے اخائد کی بنیادی باتیں جہاں ہم ظالموں پر لعنت پڑھنا ہمارے لئے وادی وہ لازم و ملزوم ہے اور اگر ان کو عمد یہ کہے کہ ہم پڑھنا ہی ہے جہاں دل میں آن کہاں نہیں نہیں دل میں اگر دشمنوں سے جتنی محبت کریں گے آج سرواز پڑھ کے بتائیں گے کہ ہمارے دل میں دشمنی ہے دشمنانہ اہلِ بیت کی دشمنی کرنی جائے کہ ہم درود کو بہت زیادہ سے پڑھتے ہیں سلوان پہواز ہے سلوان کے پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا اس لیے زور دیا گیا کہ دیکھو کہ تمہاری محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو ہم پر درود پڑھو ہمارے پر درود پڑھو اور درود جب تم پڑھو گے اس نیجے سے کہ ان کے دشمنوں کی دشمنی تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے ذرا برابر بھی ان سے کمپرمائز کرنا ہماری بخا کی بات آیا بھی ہے ہماری بخا پہ اثر پڑھ جاتا ہے یعنی ہم جہنم کی راہ پہ جل جائے گا تھوڑا بہت بھی جہنم بھی یعنی ایک تھوڑا سا سوف کورنر جنگردی میں کرتے ہیں تھوڑا برابر بھی نرمی کا گوشہ رکھا ان کے بارے میں تو آپ جہنم کی راہ میں گزریں تو امام نے فرما وَقِتْمَانُوا سِرْنَا جِحَادُمْ تِي صَبِیِلِ اللَّهِ جو ہمارے راز کو پوشیدہ رکھتے ہیں وہ جہاد بھی صَبِیِلِ اللَّهِ کرتے ہیں اگر ہم ہمارے دل میں یہ کرتے ہیں اگر ہم یہ ہمارے دل میں ان دشمنوں کی محبت رکھ کر اظہار دشمنی سلوار پڑھ کر اظہار ان کی دشمنی سلوار پڑھ ان سے نفرت دل میں رکھ کر ان کے دشمنی